اسلام علیکم بول نیوز میں خوش آمدید میں ہوں شرجی لرشار اور میں ہوں افشین خوریشی ہیڈلائن ساپنے جانیے بولٹن کا آخواست کریں گے پارلیمنٹ میں ممکنہ قانون سازی کی باز کشت مفاہمت کا بادشاہ مولانا کو منانی پہنچ گیا ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری کی مولانا فصل الرحمن سے ممکنہ قانون سازی پر منسازی پر مشاورت ہوئی ادھر تحریک انصاف اور جے یو آئی سربرا کے درمیان ملاقات کارگر ثابت نہیں ہوئی تاہم پارلیمنٹ اور دیگر معاملات پر ایشو ٹو ایشو مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے ایوان میں ممکنہ قانون سازی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اروج پر مولانا فصل الرحمن سیاست کا مہور بن گئے تحریک انصاف کے بعد مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری بھی مولانا کے گھر پہنچ گئے مولانا بھی صدر زرداری کے ساتھ گرم جوشی سے ملے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادل خیال ذرائع کے مطابق ملاقات میں آئندہ ہفتے ہونے والی ممکنہ قانون سازی پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی صدر سے قبل تحریک انصاف والے بھی مولانا فصل الرحمن سے ملنے پہنچے لیکن فصل الرحمن نے کسی بھی سیاسی اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ملاقات کی اندرونی کہانے کے مطابق جے یو آئی پی ٹی آئی سے تعلقات بہتر رکھے گی اجلاس میں پارلیمنٹ اور دیگر معاملات پر ایشو ٹو ایشو مشاورت پر دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا مولانا فصل الرحمن نے کہا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان تعلقات کو نارمل بنانا ہوگا جس سے پی ٹی آئی کے وفد نے اتفاق کیا ذرائع کے مطابق بریسٹر گوھر خان نے قومی اسمبلی سائنٹ میں ممکنہ حکومتی قانون سازی پر گفتگو کی ملاقات میں دونوں جماعتوں نے رابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کا معاملہ زیر غور نہیں ہے مشتر کا اجلاس میں آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکتی اجلاس صرف پورے دن پورے کرنے کے لیے بلائے گیا وزیر اطلاعات اتتارل کی نیجی ٹی وی سے بات چیت کہا کہ ابھی نئے چیف جسس کی تقرری کا نوڈیفکیشن جاری کرنے کی ضرورت نہیں چیف جسس کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل کرنا فی الحال زیر غور نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی سیاست گھریلو رشتوں پر بھی اثر انداز ہونے لگی پارٹی میں اثر و رسوق بڑھانے اور قبضے کے لیے نند بھاوج میں ٹھن گئی علی مخان نے بشرا بی بی کے پیخامات کو ڈس انفومیشن قرار دے دیا ادھر بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بھی مینہ مانو پر آری ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے سازشی کردار اپنی ہی سازشوں کا شکار ہونے لگے جھوٹے بیانیے کے ذریعے پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ کا منظرنامہ آشکار ہو گیا علیمہ خان اور روح حسن کے درمیان ہونے والی وارس ایپ پیغامات نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا بشرا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان شرید مخالفت اور خاندانی درار بازی ہو گئی دونوں خواتین پارٹی پر اپنے اپنے قبضے کے لیے متحد رکھ سیاسی ماہرین کے مطابق بشرا بی بی کے اثر رسوخ کو کم کرنے کے لیے علیمہ خان اور روح حسن کو استعمال کرتے ہیں اور صرف گفتگو روح حسن پر علیمہ خان کی مضبوط گرفت ثابت کرتی ہے مبسرین کا کہنا ہے کہ بشرا حمدردی کے ووٹ کے لیے منگھڑک بیانات دی رہی ہیں سیاسی مفادات کے لیے بانے پی ٹی آئی کی جیل میں موت کا فرضی کھیل کھیلنے کی کوشش کت نہیں ہے بشرا بی بی کا سازشی ذہن علیمہ خان کے لیے تشویش کا سبب بن گیا پارٹی بچانے کے لیے علیمہ خان نے بشرا کے پیغامات کو ڈس انفرمیشن قرار دے دیا موجودہ حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان میں پارٹی اور قبضے کی جنگ دونوں کی درمیان شریف کشیدگی کا سبب بن گئی ہے پی ٹی آئی نے انتشار کی سیاست کی اور خود انتشار کی نظر ہو گئی ہے وفاقی وزر اطلاعات کہتے ہیں کہ انتشاری سیاست کی بنیاد بانی پی ٹی آئی نے رکھی علیمہ خان اور روح حسن کی چیٹ لیک ہونے سے پی ٹی آئی کا ڈس انفرمیشن سیل بے نقاب ہو چکا ہے علیمہ خان کی گفتگو صاحب نے آئی روح حسن کے ساتھ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ بشرا بی بی ایک ڈس انفرمیشن سیل چلا رہی تھی یہ مقافات عمل ہے کہ جب ملک کے اندر آپ لوگوں کو تقسیم کریں گے لوگوں میں نفرتیں جو ہیں وہ پھیلائیں گے معاشرے کو تقسیم کریں گے تو آج آپ کی اپنی پارٹی نہ صرف ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بلکہ شدید تقسیم کا شکار ہے ایک نہیں کئی ڈس انفرمیشن سیل چل رہے تھے ایک روح حسن چلا رہا تھا علیمہ خان کے ساتھ مل کے دوسرا ڈس انفرمیشن سیل جو علیمہ خان خود کہہ رہی ہے کہ بشرا بی بی چلا رہی ہے اور وہ جو ہارپک والی سٹوری تھی کہ زہر ڈالا جا رہا ہے زہر دیا جا رہا ہے وہ ساری سٹوری بھی اب کھل کے سامنے آگئی تو یہ ڈس انفرمیشن سیل جو ہیں یہ صرف سیاسی مفادات پر جو یہ کرنا چاہ رہے تھے بیانیاں اور ملکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے تھے یہ صرف سیاست کی خاطر نہیں تھا یہ پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے اور پارٹی کے اندر جو قبضہ کرنے کی کوشش ہے یہ اس کا بھی شاکسانہ تھا عوام کو پی ٹی آئی کی حقیقت سمجھ آ گئے پی ٹی آئی تین کا ٹولہ ہے تین کے ٹولے کا گارڈ فادر فیض حمید تھا فیض حمید نے بوشرا بی بی کو لانچ کیا بول نیوز کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں فیاض حل حسن چوہان کی گفتگو کہا بوشرا بی 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 بانی پی ٹی آئی کو وقت سے معلومات دے دیت تھی کہ بوٹرز کی جو عوام ہے اس کو چیزیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہاں پبلک کو سمجھ آ جائی ہے اب وہ گراف کا وہ پپوریلٹی کے گراف نہیں ہے اب لوگ وہ اچھی خاصی سمجھ آ چکی ہے پچھلے دھائی سالوں کے اندر یہ تین کا ٹولہ ہے جی ان میں ان کا جو گاڈ فادر ہے وہ جنرل فیض حمید اس نے آگے ایک اپنا پپٹ لانچ کیا بوشرا بی بی وہ مشرد کیوں اس کو مانتے تھے کہ وہ وقت سے پہلے وہ ساری انفارمیشن دے دیتی تھی اس وقت جین میریٹ جو آپ کی برطانی ہائی کمیشنر ہے وہ تو بالکل سب کچھ کہنا چھپڑ پھاڑ کے وہ اس وقت باہر آئی ہوگی ہے بانی تحریک انصاف کی سپورٹ میں اپن نہیں انہوں نے کمپین چلائی ہوئی ہے آپ کے جناب بانی تحریک انصاف کی رہائی کی بانی تحریک انصاف کا جتنا ایمان ہے ہم تو سترہ سال ان کے ساتھ رہے ہیں دین اور دنیا کے حوالے سے بلکل زیرو ایمکیم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں جن اسپطال سرکار نہیں چلا رہی چندے پر چل رہا ہے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کراچی خیرات پر چل رہا ہے وفاق اور صبح مل کر کراچی کو ایک ایمبننس تک نہ دے سکے صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ریاست جواب دے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے شہر کراچی یہ دنیا کا کیپٹیل ہے چیارٹی کا یہ جنہ اسپطال کسی سرکار کے خرچے سے نہیں چل رہا ہے یہ ڈونرز کی مدد سے چل رہا ہے یہ شہر ٹیکس بھی دے رہا ہے اور ڈونیشن بھی دے رہا ہے یہ شہر خیرات میں پل رہا ہے پورے ملک کو خیرات دے رہا ہے ہے پاکستان اگر ایک ملک ریاست تو اس ٹیکس کا حساب جو آپ کو دینے والوں کو دینا پڑتا ہے جو ٹیکس دے رہا ہوتے ہیں ریاست جواب دے ہوتی ہے کہ آپ کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے ایک سرکار کی جانب سے نہ صوبے کی جانب سے نہ وفاق کی جانب سے ایک ایمبنس نہیں چل پاکستان آخری اس وقت دنیا کا آخری بدنصیب ملک ہے جہاں پر جاگردانانہ نظام اپنے پورے جبر کے ساتھ موجود ہے ہمیں بڑی بیر شرمی کے ساتھ جاگردانانہ جمہوریت کو جمہوریت کہتے ہیں وزیر تبنائی سندھ ناصر حسین چانہ خالد مقول شدیقی کا بیان مزہکہ خیز قرار دیا کہا ہمارے اسپتالوں کا چندہ اور چندہ عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا ہے قربانی کی کھالوں کی شکل میں جو چندہ ایمکیو ایم نے لیا وہ اسے بھی یاد رکھیں ایمکیو ایم کو سمجھ نہ ہوگا کہ ان کی ٹھیکے داری نہیں رہی سندھ کے سینئر وزیر شلجیل میمبر نے وفاقی وزیر کا بیان حقائق کے برقص قرار دیا بولے جی پی ایم سی این آئی سی وی ڈی اور این آئی سی ایچ کراچی کے تین بڑے اور اہم اسپتال ہیں جنہیں باقائدگی سے فنڈز پرام کی جاتے ہیں دوہزار گیارہ سے اب تک سندھ حکومت ان اسپتالوں کی بہتری کے لیے ایک سو ستاون بلین روپے دے چکی ہے صرف کورونا کے دوران ایک سو چار ملین روپے کے فنڈز دے گئے ہم لوگوں کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں عوامی بھلائی کے لیے ہر ضروری کام کریں گے مخصوص سیاسی جماعت کا پاکستان مخالف ایجنڈا جیسے آپریشن گولڈ اسمیت بھی کہا جاتا ہے یہ ملک دشمن ایجنڈا کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح ملکی مفات کو ٹھئیس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مخالف بیرونی ایجنڈا اب کوئی نئی دھکی چھپی بات نہیں رہی بانی پی ٹی آئی کو چھڑانے کے لیے جلسے جلوسوں کی ناقامی کے بعد آپریشن گولڈ سمیت لانچ کر دیا گیا چند نااقبت اندیش اور ملک دشمن اناصر کے ذریعے عدم استحقام پیدا کیا جا رہا ہے 9 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے سے لے کر اب تک یہودی سہونی اور ان کے مغربی آلیکار پاکستان کے خلاف پوری طرح متحرک ہیں مغربی میڈیا میں بھاری حکوم دے کر لاوپیز کے ذریعے پی ٹی آئی کے حکمے اور پاکستان مخالف 130 سے زائد زہریلے آرٹیکلز لکھوائے جا چکے ہیں بی جی آئی اس پی آر لیٹنن جنرل احمد شریف پانچ اگست کو پریس کانفرنس میں ملک مخالف منصوبے کو ناقام کر چکے یہ جو بیلونے ملک سے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک تواتر کے ساتھ کمپین چلائی جاری ہے پہلی بات تو میں یہ آپ کو واضح کروں کہ ہمیں باخوبی اگاہ ہے یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جاری ہے کون چلا رہے ہیں کون ان کی فسیلیٹیشن کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی باخوبی معلوم ہے کہ بیلونے ملک وہ کون سے ریاستی اور غیر ریاستی اناثر ہیں جو اس کمپین کو پرولیفریٹ کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں جنوری سے لے کے آج تک اس سال دوہزار سات مہینے تقریباً اس میں صرف فورن پرنٹ میڈیا میں ایک محتاط آداد و شمار کے مطابق 127 ایسے مضامین اور آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں جن کا مقصد پاکستان میں مایوسی پھیلانا انتشار پھیلانا اور ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پرموٹ کرنا ہے 127 اس کے علاوہ جو پولیٹیکل لابنگ کی جاتی ہے جو ملاقاتیں کی جاتی ہیں سرکاری دوروں پر اتجاج کرائے جاتے ہیں سفارت خانوں کے سامنے اتجاج کرائے جاتے ہیں آپ کے خیال میں یہ ایسے ہوئے جا رہا ہے اس کے پیچھے پوری کارڈینیٹڈ سوچ اور بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں ان پر ہی پیسہ لگایا جاتا ہے اور ایک بیانیاں بنایا جاتا ہے مایوسی کا انتشار کا حالات بے قابو ہو گئے اور ایک مخصوص سیاسی پروپیگنڈے کو اٹھائے جاتا ہے سازش میں امریکہ اور برطانیہ میں منگھڑت قراردادیں پاس کروانا آئی ایم ایف کو خط لکھنا اور آئی ایم ایف کے آفیس کے باہر مظاہر کرنا بیرون ملک گاڑیوں اور جہازوں پر پیڈ پاکستان مخالف کیمپینز چلوانا بھی گولڈ سمیت آپریشن کا حصہ ہے گولڈ سمیت کے پیروکار ایک طرف تو غزم معصوم مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہیں دوسری طرف پاکستان میں جھوٹی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر منگھڑت پروپیگنڈا چلا رہے ہیں ماضی کی طرح پاکستان کے غیور عوام گولڈ سمیت کے اس نئے وار کو بھی ناکام بنا دیں گے ہلکاروں پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے کوتاہی ہوئی لیکن غلطیوں کو ازالہ کریں گے کچھے کے ڈاکوں کے خلاف بڑی کاروائی کی تیاری وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا ڈاکوں کو دو ٹوک پیغام پولیس کا جذبہ بڑھانے کے لیے وزیرالہ پنجاب مریم نواز خود رحیم یار خان پہنچ گئیں زخمیوں سے عادت کی جبکہ ادھر رحیم یار خان میں بارہ پولیس اہل کارو کی شہادت کا مقدمہ دہشتگردی کی دفاعت کے تحت درج کر لیے گیا ہے چے میں پکے آپریشن کی تیاری وزیرالہ پنجاب نے آس تینیں چڑھا لیں ڈاکوں کو سٹریڈ فورڈ کہہ دیا اب تم لوگ نہیں بچو گے صادق آباد میں بارہ پولیس اہل کارو کی شہادت کے بعد پنجاب اور سندھ کے کچھے کے علاقوں میں بڑے آپریشن کی تیاری کر لی گئی وزیرالہ پنجاب مریم نواز رحیم یار خان پہنچیں ڈاکوں کے حملے میں زخمی جوانوں کی عادت کی اہل خانوں کو دلاسہ بھی دیا مریم نواز نے کہا کہ پولیس اہل کارو پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے پولیس جوانوں کی تکلیف کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں ہم سے کوتا ہی ہوئی لیکن گلتیوں کا ازالہ کریں گے آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا پنجاب حکومت نے ہائی ویلیو ٹارگٹ ڈاکوں پر ایک کروڑ روپے انام رکھ دیا خطرناک ڈاکوں کی گرفتاری پر پچاس لاکھ کم خطرناک ڈاکوں کی گرفتاری پر پچیس لاکھ روپے انام مقرر کیا گیا ہے رحیم یار خان میں بارہ پولیس اہل کارو کی شہادت کا مقدمہ بھی درچ کر لیا گیا جس میں دہشتگردی قتل اگوا سمیت دیگر ڈفاعت شامل کی گئی ہیں کوش سیلرا اور اندھر گینگ کے ایک سو اکتیس درائیں پیش آفرات کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے رحیم یار خان کے کچھے کے علاقے ماجکہ میں پولیس کی دو گاڑیوں پر ڈاکوں کے حملے میں بارہ اہل کار شہید ہوئے تھے دوسرین پنجاب اور سندھ کے کچھے کے علاقوں میں ڈاکوں کے خلاف موثر کاروائی کے لیے سندھ اور پنجاب کے آئی جیز کے دریان اہم رابطہ ہوا ہے آئی جی پنجاب جی پنجاب عثمان انور نے کچھے میں ڈاکوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کے لیے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے ٹیلی فانک گفتو کی ڈاکوں کے خلاف انٹلیجنس بیز آپریشن کا فیصلہ کیا گیا آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے بیان میں کہا کہ پنجاب اور سندھ پولیس کی جانب سے ڈاکوں کی خوفیہ آپریشن کی شیرنگ چلتی رہتی ہے پنجاب پولیس کو اگر سندھ میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو پولیس ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے پنجاب پولیس نے تونسہ شریف میں دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا دو دہشت گردوں کو جہانو واصل کر دیا درجمان پولیس کے مطابق سرعتی علاقے میں چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں کے چار حملے ناکام ہوئے دستی بم اور فائرنگ سے بلٹ پروف گارڈی کو بھی نقصان پہنچا مقابلے میں دہشت گردوں نے دستی بم اور دیگر بھاری اسلحہ استعمال کیا فائرنگ کے تبادلے میں ایسے جو صادق برمانی اور پولیس اہلکار نظیر زخمی ہو گئے آئی جی پنجاب کی دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر پولیس جوانوں کو شاباش کہا پولیس اور تمام ادارے الرٹ ہیں دہشت گردوں کو کسی بھی صورت پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ادھر ایپٹ آباد کے علاقے نتیہ گلی میں مقامی افراد کا سیحہ فیملی پر حملہ پشابر کے سیحہ فیملی پر حملہ مقامی ڈرائورز اور ہوتیل ملازمین نے کیا ہے سیحہ کی گاڑی پر پتھراؤ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آگئی پولیس کے مطابق مقامی افراد کی جانب سے سیحہ فیملی کی گاڑی پر پتھراؤ اور ڈنڈے مارے گئے ڈی پی او عمر طفیل کا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا نوٹیش شیروان پولیس نے تین ملزمان حمید شفقت رسم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے سندھ حکومت نے سب سے پہلے ای وی بسوں کا جال بچھائے چاہتے ہیں کراچی والے کو اچھی سستی ٹرانسپورٹ دیں ہم نے خواتین کے لیے مخصوص بسوں کا توفہ دیا صبح وزیر شرجل انام ایمن کملیر میں بی آر ٹی بس کے نئے روٹ کا دورہ کہا انڈر پاس صرف بی آر ٹی کے لیے ہے نگراہ حکومت کی ناہلی سے یہ پروجیکت ساتھ محبند رہا ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے ہر شہری کو اچھی سستی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہیا ہو تو یہی سارے پروجیکٹس جو ہیں چاہے پیپلز پارٹی نے شروع کیے چاہے پیپلز بس سرویس شروع کی جو چل رہی ہے پورے شہر میں چاہے پنک بس سرویس پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے مخصوص جو بس سرویس ہے وہ شروع بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی اور اب جو ہے یہ جو بی آئی ٹی کاریڈورز ہیں بی آئی ٹی لائنز جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سنجھے ہو لے کے آ رہے جو اس کا انڈر پاس ہے وہ صرف ریزرو ہے بی آئی ٹی کے لیے جو بسز ہوں گی ریڈ لائن کی جو بائیو گیس پہ چلیں گی وہ بسز جو ہے اس انڈر پاس سے گزریں گی اب یہ بیچ پہ کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو یہ کام سات آٹھ مہینے مکمل طور پر بند تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی نا اہلی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی اور چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاور بٹو زرداری صاحب کا بھی ویجن یہی ہے کراچی کے شہریوں کو جدید سے جدید جو ہے وہ بسز کی سروس پروائیڈ کی جائیں اور بات کریں گے موسم کی ملک میں مونسون کے ایک اور تگڑے سپیل کی انٹری کراچی میں کل دھوہ دھار بارش ہوگی اربن فلیڈنگ کا بھی خدشہ ہے میک میں موسمیات کی جانب سے بھی الیٹ جاری کر دیا گیا ہے میک میں موسمیات کی انطابق سنگ پر حسر انداز ہونے والا یہ اب تک کا سب سے طاقتور سسٹرم ہے دھر پارکر اور میر پر خاص سمید اس صبح کے مختلف شہروں میں موصلہ دار بارش جلتہ لیک ہو گیا گرمی کا زور ٹوڑیا سلاب کا خطرہ ہے انڈی ایم اے نے الیٹ جاری کر دیا ہے آج سے 29 اگس کے دوران پنجاب میں بھی تیز برسات کا امکان ہے پوٹوہار ریجن، راولپرنڈی، لاہور، شاکپورہ، فیصل آباد، ڈی جی خان جبکہ ملتان اور بھاولپور سمید دیگر علاقوں میں بھی موصلہ دار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے دوران بلوچستان، خیبر پخونخواہ، کشمیر، گلگت بلدستان میں بھی تیز بارش متوقع ہے مہنگ میں جنگلات پنجاب اور پاک فوج کے تاب ان سے ٹریف اور پاکستان کے نام سے مری میں شجرکاری مہم کا آخاز کر دیا گیا مہم میں مری گلیات کے تعلیمی داروں کے طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈی جی ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ میجر جرنل ارفان ملک نے مہم کا افتتہ کیا تفصیلات اسرار خان کی رپورٹ میں دیکھئے مری اور گلیات میں شجرکاری مہم کا آخاز طلبہ اور طالبات سمیت ملک بھر سے آئے اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی بچوں نے پہلی بار پودا لگا کر خوشی کا اظہار کیا کہا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ درخت لگائیں اور پہلے سے موجود جنگلات کو بچائیں ہمارے یہاں پر گلوگر وارمنگ بھی کافی زیادہ پڑھتی جا رہی ہے اور ہماری یہاں پر ٹریس کافی کم ہو جا رہے ہیں اور ابھی ہم جتے پودے لگائیں گے ہمارے لیے اکسیجن زیادہ اچھی آئی جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہر فرد کو بائیس کروڑ عوام میں تو اس میں ہر فرد کو ایک ایک پودے لگانا چاہیے ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم لوگ پودے لگائیں اور اپنے محول کو جتنا ہو سکے ہم خوشگوار بنائیں آج ہم لوگ یہاں پر دخت لگانے آئے ہیں اور یہاں پر ہمیں دخت لگائے ہیں بہت اچھا لگائے شجرکاری محیم کے مہمانے خصوصی ڈی جی ملٹری لینڈ اینڈ کنٹورنمنٹ میجر جنرل عرفان ملک نے پودا لگا کر محیم کا افتتہ کیا شرکہ نے پاکستان زندہ بات اور پاک فود زندہ بات کے فلک چگاف ناری بھی لگائے پاکستان زندہ بات پاکستان پاکستان درخت نہ صرف زمین کی زینت ہیں بلکہ ماحول کے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہیں پوری قوم کو مل کر اس محیم میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیمرامین شبیر احمد کے ساتھ اسرار خان بول نیوز مری پاکستان میں پہلی بار ہب ریلی آٹوکراس کا انقاد ایک اشاریہ سات کلومیٹر پر تیار کے گئے ٹریک پر پینسٹھ ڈرائورز نے مہارت دکھائی ہب ریلی آٹوکراس ریلی کا انقاد ایم نائن موٹروی سے متصل سوسائیٹی میں کیا گیا ہب آٹوکراس ریلی کو آٹھ کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا جن میں تین خواتین سمید پینسٹھ ڈرائورز نے کمال مہارت دکھائی ملک کے نامبر ریسرز بھی آٹوکراس ریلی کا حصہ بنے خواتین کیٹیگری میں فاطمہ نے میدان مار لیا دینہ پٹیل نے دوسری اور بسمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی کے لیے اسی طرح بہترین سے بہترین کام سر انجام دیتے رہیں گے چاہے وہ سپورٹس کا ہو تعلیم کا ہو یا معاشی سرکرمیوں کا ہو میں یہاں یہ آلاؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ اگلی بار جو اگلے سال یہاں کار ریلی ہوگی اس میں میں بھی ریجسٹریشن کراؤں گا اگر کالیفائی کر گیا تو پھر میں انشاءاللہ تعالی خود ٹریک پر ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ فرسٹ نمبر پہ آئیں لیکن آج بھی میں نے ہمارے ڈرائیور امام جو ہے انہوں نے گاڑی ڈرائیور کی میں بھی اس گاڑی میں موجود تھا سی جی 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 پین بھی موجود تھے شہروانی صاحب بھی موجود تھے تو وہ جو ڈر ہوتا ہے وہ ہمارا امام ڈرائیور صاحب نے نکال دیا ہے تو انشاءاللہ آپ ڈرائیورنگ سیٹ پر بھی نیوز بلڈنز افیلوک کے لیے اتنا ہے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزر کر سکتے ہیں ہماری ویبسائیڈ ڈرائیورنگ سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے